آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئیں وہ مدہ ہے مسلم دیشوں کے راج نیک امریکہ کے شہر نیو یارک کیوں پہنچے ہیں دراصل OIC ارگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے جو دیش ہیں اس کے راج نیک امریکہ کے نیو یارک شہر پہنچے ہیں اس میں خاص طور سے جو پاکستان ہے ترکی ہے فلسطین ہے اور ٹیونیشیا ہے یہ کافی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں چونکہ پچھلے دنوں فلسطین اور اسرائیل کے یدھ کے دوران یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی چار بار میٹنگ ہوئی لیکن اس چار بار کی میٹنگ میں کوئی بھی حل نہیں نکلا یعنی کی جو سرکشا پریشت کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر کہیں بھی دو دوشوں کے بیچ میں آپس میں کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس کو سلجانہ سرکشا پریشت کا کام ہوتا ہے لیکن اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں سرکشا پریشت نے کوئی بھی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا اس کو لے کر کے پاکستان کے منتری اور کا دباؤ ترکی کا دباؤ جس کی وجہ سے او آئی سی کے ادھیاکش نے یونائٹی نیشن جنرل اسیمبلی کی مانگ کی تھی یعنی کی سینکت راستر کی مہا سبھا بلائی جائے ایک عام بوڈی بلائی جائے جس میں ڈیڑھ سو سے زیادہ دیش کے لوگ اکھٹا ہوں گے یعنی کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس نے صحیح سے اپنا کام نہیں کیا اس لیے اب جنرل اسیمبلی کی سبھا یعنی کی وشیش بیٹک بلانے کی بات کی گئی تھی اور اسی کے چلتے امریکہ کے نیو یارک میں یہ جنرل اسیمبلی کی جائے گی اسی کے چلتے ایک روز پہلے ہی پاکستان کے نیتا ترکی کے نیتا فلسطین کے نیتا ٹونیشیا کے نیتا اور جنرل اسیمبلی کے پریسیڈنٹ یعنی کہ ان سبھی لوگوں کو پہلے ہی وہاں پہنچنا تھا وہ سب لوگ پہلے ہی پہنچ گئے تھے اور پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قریشی نے باقاعدہ ڈینر کا انتظام کیا ڈینر کو ہوسٹ کیا جس میں ترکی کے ودیش منتری میو لت سابو سوگلو کافی عجیب سے تھوڑے سے نام ہوتے ہیں لینے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے اس کے علاوہ فلسطین کے ودیش منتری ریاد المکی اور ٹونیشیا کے ودیش منتری اوثمان جیرانڈی اور اس کے علاوہ جو سنیوکت راست جنرل اسیمبلی کے دیکش ہیں وہ یہ سبھی لوگ موجود رہے تھے اسی میں پاکستان کے ودیش منتری نے کہا ہے کہ جس طرح سے فلسطین پر اور خاص طور سے گازہ پٹی پر جو حملے لگاتار کیے جا رہے ہیں اس میں یونائیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو سخت قدم اٹھانا چاہیے تھا لیکن وہ قدم نہیں اٹھایا گیا جس کی وجہ سے سیکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سنیوکت راستر کی جنرل اسیمبلی ہوگی اس میں کیا کیا ہوگا اور کیا جنرل اسیمبلی میں کوئی سخت قدم اٹھائے جائے گا اور کیا واقعی میں اسرائیل کی طرف سے جو حملے گازہ پٹی پر کیے جا رہے ہیں وہ بند ہو پائیں گے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ